موسیقی پنڈی جوہرلال نہرو الہباد میں ان دنوں رہا کرتے تھے اور گاندھی جی بھارت کی آجادی کے اندولن میں پورے دیش کا دورہ کر رہے تھے تو نہرو جی سے وارتہ لاپ کرنے اور الہباد رکنے کے لیے گاندھی جی پہنچے تو جب آنند بھون میں رکنے کے لیے وہاں پر گئے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی پریپاٹی رہی ہے آج تو ویجیان کہہ رہا ہے پہلے سبھتہ اور سوچھتہ کے حساب سے تب بھی پرچلن تھا تو نہرو جی ایک پانی کا بڑا سا برتل لے کر کے گاندھی جی کا ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی بھر کے لے کے آئے تو گاندھی جی نے ہاتھ دھونا مٹی سے پرارمب کرا پہلے راکھ اور مٹی سے ہاتھ دھولا کرتے تھے تو ہینڈ ووش کے جو شاپ وغیر آ رہے ہیں لکویڈ وہ تو اب پرچلن میں آئے ہیں تو جو ہاتھ دھونے لگے تو نہرو جی جی جیدہ جیدہ پانی ڈالنے لگے تو گاندھی جی نے ٹوکا نہرو ارے بھائی اتنا پانی مٹ ڈالو تھوڑا تھوڑا ڈالو پتلی پتلی دھار سے ڈالو بھولے کیا فرق پڑتا ہے گنگا بہری ہے علاوہ آد میں کیا فرق پڑتا ہے بھولے نہیں اس کا عرث نہیں ہے کہ گنگا بہری ہے تو کھوپ پانی برباد کرو جتنی آوش شکتہ ہے اتنا ہی پانی یوج میں لینا کچھ نہ سمجھ لو واش بیشن پہ جتنی دیر برس کو ہلا رہے ہیں نل چل رہا ہے ویویک شیل اتنی دیر بند کر دیتے ہیں اور آوشکتہ ہونے پتلی دھار کم ماترہ میں پانی کا یوج کرتے ہیں شیو بنا رہے ہیں تو پانی کا چلتا رہے اتنی دیر نل کو بند کر دینا چاہیے تو یہ ساری باتیں ویویک سے سمبندت ہیں اور ہمیں ایسے ویویک کا پریوک جو ہے کرنا چاہیے گاندھی جی کے جو دو تین آشرم پرچلن میں آگئے تھے اور وہاں بہت ترے کام چلتے تھے تو آشرم میں لوگ رہا کرتے تھے گاندھی جی کا ایک نیم تھا آشرم کے بہار فلس کا جمانہ تھا نہیں آج کے لئے فلس ہوتی ہیں گھروں میں تو بہار جا کے لوگ شوچ کی قریہ کر کے آدھے ملموتر کا تیار بہار جا کے کرتے تھے تو جمانے کے پرسید ادیوپتی جمنا لال بجاج جو گاندھی جی کے بڑے پکے انویائی تھے ان کے مشن کو بڑھاتے تھے اور ادھر بیجنس بھی کرتے تھے تو ان کا بیٹا پیسے والا جوان تھا وہ گاندھی جی کے آشرم میں مہینہ دو مہینہ رکنے کے لئے آیا تو گاندھی جی نے کہہ رکھا تھا کہ جو بہار لیٹرن کرنے کے لئے جائے گا شوچ کے لئے جائے گا اپنی کری ہوئی ٹوائلٹ لیٹرن کے اوپر تمہارے کو سوکھا ریت سوکھی مٹی ڈال کے آنا ہے سوکھی مٹی ڈالنے کا عرض ہے کہ وہ ڈرائی مٹی اس لیٹرن کے گیلے پن کو سوکھ لے گی وہاں جیو کی اتپتی نہیں ہوگی اور یہ خاد میں کنورٹ ہو جائے گا اور مکھیاں یہاں بیٹھیں گی گند لے کر کے کھانے پر جائیں گی پھر وہاں گند مچائیں گی تو بولو اپنے من میں بیچار کرنے لگا باقی تو سب ٹھیک ہے میں مٹی نہیں ڈالوں گا میں ریتہ نہیں ڈالوں گا میں پیشے والے کا جوان لڑکا ہوں میرے بس کی یہ سب نہیں ہے گاندی جی کو معلوم پڑا انہیں کہا دیکھ تیرے پتہ بھی ڈالتے ہیں اور تجھے بھی ڈالنا پڑے میرے اس آسرم کا نیم تو یہ ہے پالن کرنا پڑے گا یدی نہیں پالن کرنا تو چھوڑ کے اپنے واپس گھر چلے جاؤ یہاں رہنے کی آوشکتہ نہیں ہے گاندی جی اس معاملے بڑے سکت بھی تھے انشاشن کو لے کے اور وہ لڑکا سمجھ گیا کہ اس کا پالن کرنا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے پالن کرنے کے لئے سیکڑوں پرکار کے پریتن ہمارے کو آپ کو کرنے ہوں گے اور لوگ باق تھوڑے سے سکھ کے چکر میں بہت کچھ نقصان کرتے ہیں اب ورطمان میں ایک شبد بڑا پرچنیت ہے گلوبل وارمنگ اب یہ گلوبل وارمنگ کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ پرتھوی روپی گرہ گرم ہو رہا ہے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے آپ کہو گے یہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے کیا فرق پڑھتا ہوں یہ تو سوریہ نگری ہے یہاں تو گرمی ویسے ہی پڑھتی ہے لیکن نہیں جب پورے پریہ ورن کی ہم آپ کروڑوں لوگ مل کے بربادی کرتے ہیں تب یہ پرتھوی گرم 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 ہوتی ہے اس کا نقصان باڑ کا آنا موسنا دھار بارسوں کا ہونا بادنوں کا فٹنا جنگلوں میں آگ لگنا اور ہم گلیشیر برفیلے پہاڑ وہ نیچرل روپ سے دھیرے دھیرے پنگ لیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن تیجی سے پنگ لیں تو سمدر کا جلستر بڑھتا ہے اور مہتون شد جل جو برف کے روپ میں تھا جو ندیوں میں آتا پینے کے کام آتا سچائی کے کام آتا وہ بہک سمدر میں نکل جاتا ہے اور بمبئی چیننئی کیرل کے کچھ حصہ جو جو پوری دنیا میں سمدر کے کنارے پر نگر ہیں ان میں جلستر بڑھنے سے نگر کے آس پاس کے نگر ڈوبیں گے ڈوب رہے ہیں یہ نقصان ہے تو گلوبل وارمنٹ کا بڑا نقصان ہے کل میں دیکھ رہا تھا امریکہ کو کوئی شہر ہے وہ جنگل میں آگ اتنی بڑھی کہ نگر میں آگ پہنچ گئی اور وہاں کے لگ بھگ شاید نو ہزار مکان جل کر کے راکھ ہو گئے ہزاروں گاڑیاں راکھ ہو گئے اب لوگ اپنے مکانوں کو جب آگ کھنڈی ہوگی دیکھنے آئے رو رہے ہیں برباد ہو گئے سرکاریں معاوجہ دیتی ہیں لیکن پورتی نہیں ہوتی تو ایسی نوبت کہیں پر بھی نہ آئے ہم پورے وست میں پریہ ورن کی رکھشہ کریں گملہ لگانے سے پریہ ورن کی اتنی رکھشہ نہیں ہوگی کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے گملے لگا لیے کہ ہم نے بہت بڑی پریہ ورن کی رکھشہ کر دی بڑے پیڑ لگانے ہوں گے اور ان کی رکھشہ سرکھشہ کا کام ہمارے کو کرنا ہوگا آپ کے جودپور جلے میں اب یہ پتہ نہیں محل یہاں کا بننا تھا کہیں آس پاس کی ریاست کا بننا تھا کہتے ہیں کہ جودپور کے کوئی نریس ہوئے ہوں گے انہیں اپنا محل بنانا تھا محل میں لکڑی کا پریوگ ہونا تھا اس نے آدیس دیا کہ منتری کھیجڑی کے ورکھوں کی لکڑی چاہیئے آپ کھیجڑی کے ورکھوں کی سارے اس مارواڑ میں دیکھنے میں آتے ہیں اور لکڑی بھی بڑی مجبوط ہوتی ہے تو کھیجڑی کے ورکھوں کی لکڑی چاہیئے اور اتنے بڑے وشال محل بنتے تھے کتنا فرنیچر بنتا تھا کتنے کھڑکی دروازے بنتے تھے تو بڑے لارج سکیل پر پیڑ کٹنے تھے تو جب منتری نے کھیجڑی کے ورکھ دیکھے کہاں اچھی کنڈیشن میں بڑے ہوئے ہیں تو وہاں کا سروے کر کے کہاں یہاں کے پیڑ کٹ دو تو آپ کے یہاں پر بسنوئی سماج بڑی ماترہ میں ہے تو جمانے میں بسنوئی سماج کے چھے سو پچاس لوگوں اس تری پرسوں نے اپنا بلیدان دیا پیڑوں سے جا کے چپک گئے کہ ہمیں مرنا منجور ہے لیکن پیڑ نہیں کٹنے دیں گے منتری لوگوں کو تو ایک ہی بات دماغ میں رہتی تھی نہ ہوئی تو راجہ ہمیں پیل دے گا راجہ ہمیں دنڈت کر دے گا تو منتری نے اپنے آدیس کو پالن کروانے کے لیے لوگوں کو مروانہ شروع کرا اور چھے سو پچاس اس تری پرسوں نے جو بسنوئی سماج کے تھے جن کی پہچان ہے کھیجڑی برکھوں کی رکھا کرنا اور ہیرن کو مرنے نہیں دینا اور ہیرن کی گھٹنا تو آپ کے ہیں سلمان خان کے کان فیمس ہوگی پوری دنیا میں پہنچ گئی با خیر جو بھی ہے تو اس کمیونٹی کی پہچان ہے تو یہ کیا سندیس ہے کہ کھالی اٹھے کا بسنوئیوں نے لے رکھا ہے ہر سماج پرکرتی کے سندکچن کا کام کرے اور پرکرتی کو بچانے کا کام ہمارے کو کرنا چاہیے اب دیکھئے ہم بھارت کے لوگ کہتے ہیں گنگا ندی یہ گنگا ماتا ہے یہ یمنا ندی یہ ماتا ہے یہ سرسوتی ندی یہ ماتا ہے اب ماتا 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 تو کہتے رہے ان ماتاؤں کی بربادی بھی تو ہم ہندوستانیوں نے کری ہے اور ان کو برباد ہم لوگوں نے کر آئے دھرم کے نام پر آپ دیکھیں گے گنیش پوجہ ہوئی تو سارے گنیش جی بعد میں ویسرجن کہا کر ندیوں میں کر دو گنیش کے بعد رنگ روگن پوت رکھا ہے سب کیمیکل ہے وہاں جاتا ہے اس میں مرکری ملا مرکری ایک ایسا جہر ہے وہ گھوم کے کتنا ہی فلٹر کر لو وہ گھوم کے پینے کے پانی میں پیٹ میں جائے گا اور کینسر کی سمبھاونا رہے گی بنگال میں اور دیش کے انیک شہروں میں کیونکہ نکل تو بہت ہوتی ہے نا بنگال میں ہوتے ہیں ہم بھی اپنے شہر میں درگا پوجہ کریں گے تو درگا پوجہ کی بڑی بڑی مورتیاں بناتا ہے پھر ندیوں اور سمدر میں پھینک دیتے ہیں تو سمدر اور ندیوں کو دھرم کے نام پر برباد کر رہے ہیں راجستان کی کافی بڑے حصے ہیں گنگور پوجہ چلتی ہیں اب گنگور کو لے کر کے جو ہے کوئی کوئے میں ڈالتا تھا کوئی پانی میں کوئی کیسے اب کیا پرچھلے ہیں مجھے معلوم نہیں کیونکہ میں نے اپنے بچپن میں اپنی ماتا جی کو دیکھا تھا گنگور پوستی تھی الور جلے کی تھی اور دلی میں رہتی تھی تو ہم نے دیکھا بھی یہ کوئی گنگور پوجہ ایسے ہوتی ہے اور لکشمی گنیش کے جوڑے بھی ہر سال برباد ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا اور کچھ لوگوں کی عادت ہے پھول پوجہ کے پتے دھوب بتی اگر بتی وہ بھی سب ندیوں میں بھی سرزت کر دیتے ہیں بھئی زیادہ یہ آپ کو ہے بہہم تو جمین میں آپ ڈال سکتے ہیں بھر دیجئے آپ سب پرکرتی میں مل جائے گا لیکن لوگ باغ اس پرکار کے غلط کام کر رہے ہیں لیکن دینک بھاسکر اخبار راجستان پتری کا ان اخباروں نے ابھیان چلا رکھا ہے کہ کوئیں باوری کالاو ان کو بچانا ان کی صفائی کروانا کنر جیوت کروانا پانی کا رکھن سن رکھن کرنا یہ سب پرکرتی کی سیوہ کے کام ہیں آپ کو ہمارے کو سب ہی کو مل کے ایسے کام کرنے چاہیے ایک رکھن بھارت کی شاید اسی پچاسی سال کی بجرگ مہگلا اس نے شاید پچھلے بیس سالوں کی محنت میں کوئی ساڑھے چھے سو بڑھ کے پیڑ لگائے اور بڑھ کے پیڑ بیس سال میں بڑھ بڑھ کے کافی بڑھے ہو گئے اب پتہ نے کسی پترکار نے ساماجی کارکرت نے دھیان دے دیا اس محلہ سے ملے اور اس کا کام راشترپتی بھون تک پہنچ گیا اور راشترپتی کے دوارہ اس کو اوارڈ دیا گیا سممانت کیا گیا پنجام میں ایک سنت ہوئے ہیں سنت شیچے وال تو وہاں ایک ندی ہے جس کا نام ہے کالی بی کالی بی نام کی ندی جو پنجام کی کچھ حصے میں بہتی جس کی لمبائی ایک سو ساٹھ کلومیٹر مانی گئی ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر تو کالی بی ندی میں ایسی مانتہ ہے پنجام میں کہ کسی جمانے میں ندی کا پانی بڑا سوچ تھا اور گروہ نانک دیوس میں کھڑے ہو کر کہ انہوں نے جاپ کیا تھا ایک اومکار ستنام تھا تو اس کو سکھ سماج بڑے آدرمان سممان سے دیکھتا ہے ایک کال کے پربہاو سے لوگوں نے اس کو گندہ کر دیا سیوریج کا پانی سب اس میں گرنے لگا ندی بڑی گندی ہو گئی کناروں پر جھار جھنکھاڑ اکٹھے ہو گئے پانی کالا ہو گیا اور اس میں بلبلے اٹھنے لگے پانی بہتا نہیں ہے مچھر پیدا ہوتے ہیں تو سنت سیچے والے لگ بگ اپنے ماننے والے پانچ ہزار اپنے بھکتوں انویائیوں کے دوارہ پانی میں سویم اور اپنے بھکتوں کو پانی میں پہنچایا اور اس میں گھس کر کے کار سیوہ کری کار سیوہ کار یعنی کار ہاتھ ہاتھ سے سیوہ کری اور ہاتھ سے سیوہ کر کے ندی کی صفائی کری اور پیسے اکٹھے کرے سرکار سے سائطہ نہیں مانگی جن سہروں کی گندگی وہاں ڈلتی تھی تو اس کے مہانے کنارے پر وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوائے اور وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پانی ساف ہوکے فلٹر ہوکے اس ندی میں گرنے لگا پرنام یہ کہ ندی بلکہ ساف ہو گئی جب یہ بات بھارت کے راشتر پتی بہون میں راشتر پتی اے پی جے عبدالکلام کو معلوم پڑی تو انہوں نے سنت سیچے وال کو راشتر پتی بہون میں بلا کے سممانت کیا اور سویم ایک چھوٹے ویمان کے دور ندی کا نرکچن کرا کہ ندی کس پرکار سے آج ساف ہو گئی اس کے کناروں کو بڑا بیوستت بنایا گیا فلدار پیڑ لگائے گئے آج وہ ندی جیویت ہو گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سارے کام ہونے چاہیے لیکن بھرشت راج نیتاؤں نے ٹھیکے داروں نے اور لو بھی لالچی لوگوں نے ندیوں جمینوں پہاڑوں جنگلوں کی بربادی کری ہے لیکن پچھلے پندرہ بیس سالوں سے ان لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے جو جان کی باجی کھیل کر کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ جاتے ہیں یا چکائیں دائر کرتے ہیں وہاں سے آرڈر جاری کرواتے ہیں پھر جا کر کے معاملہ ٹھیک ہوتا ہے ڈلی کے نزدیک فرید آباد جلا ہے بتاؤ لوگوں نے جنگل کی جمین پر کبجے کر لیے مکان بنا لیے بیس بیس سال سے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہیں بساؤ لیکن جنگل خالی کرو جنگل میں نہیں رہنا یا تو پیڑ لگانے ہریالی کو بڑھانا ہے ہریالی نہیں بڑھے گی تو آکسیجن کا لیول کم ہوگا آکسیجن کا لیول کم ہوگا تو کیا پرنام آتے ہیں یہ کورونا نے سکھا دیا ہے لیکن لوگ سبق جلدی بھول بھی جاتے ہیں تو آواز شکتہ ہے کہ ان سب چینجوں سے آپ بچیں باتیں بہت ساری تھیں لیکن میں نے پھوڑا سا اپنے اس کو سمیٹ لیا ہے اور بس زیادہ لمبی سوچنا ہے میری طرف سے تو کچھ ہے نہیں سنگ کی سوچنا ہے اور ہمارے عدیق جی تو شوٹ میں بولتے ہیں تو اس پرکار جو آوشک سوچنا ہے سنگ کی وہ عدیقشدی دیں گے اور آج منتری جی شاہ شہر میں ہوں گے موسیقی موسیقی